بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو یا قہار اے قہر والے اس لفظ کی گہرائی کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سب پر غالب ہے بلکہ غالب سے غالب تر ہے اور ہر ایک زبردست سے زبردست ہے زبردستوں کو زیر رکھنے والا ہے چونکہ سورہ انام میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا پورا غلبہ رکھنے والا ہے اللہ کا قہر بڑا شدید ہے اور یہ ناراضگی کی علامت ہے اللہ تعالی جن لوگوں سے ناراض ہو ان پر اس نے قہر نازل کیا جس سے وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث عبرت بنے کیونکہ وہ ظالم اور سرکش تھے اس لیے اللہ تعالی نے ان سے انتقام لیا اور انہیں ظلیل اور رسوہ کیا یاد رکھو کہ آج بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جب اس سے ٹکڑ لیتا ہے تو وہ اس پر قہر نازل کر کے اپنی شان قہاریت کا اظہار کرتا ہے اور اسے نیست و نابود کر دیتا ہے اس لیے اللہ کی شان قہاریت سے ہمیشہ اس کی پناہ مانگنی چاہیے محمد شاہ رنگیلے کا دور تھا ایک پندت اپنے علوم اور کمالات میں ایسا ماہر تھا کہ محمد شاہ رنگیلہ بادشاہ بھی اس کی ایسی قدر کرتا تھا کہ شاید ماں کی بھی کم کرتا ہو ہندو پندت جن کا نام پندت بھگو رام تھا سے ایک دفعہ سوال کر بیٹھا کہ مہاراج کوئی ایسی چیز بتائیں جو جنات اور جادو کا آخری ہتھیار ہو ننگی تلوار ہو اور جب بھی اس کو پڑھا جائے تو جادو جنات ایسے ٹوٹے جیسے میرے ہاتھ سے جام پتھر کے پرش پر ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا تھا پندت بھگو رام اپنی چاپ میں سر تھا سر اٹھایا اس کی سرک آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے تو پندت نے کہا آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک ایسی اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کو زندگی کے وہ کمالات دے جو آپ کو آپ کی نسلوں کو صدا اور صدیوں یاد رہے محمد شاہ رنگیلہ بادشاہ ایک دم چوکنہ ہو کر بیٹھ گیا اپنے تاج کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور کانوں کے قریب لے گیا تو پندت بھگو رام بولا شہنشاہ آزم آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے قہار یہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ یا قہارو جب بھی آپ پڑھیں گے یہ شریل جادوگر بدکار جنات اور جادوگروں پر ایک ننگی تلوار ثابت ہوگی آپ کے اوپر جادو کسی نے کر دیا تو آپ اس کو توڑنے پر تیار ہیں کوئی جن آپ کا گھر در اور دولت کا دشمن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس جن سے چھٹکارہ مل جائے تو ہرگز ہرگز پریشان نہ ہوں آپ فوراً اس اسم یا قہارو کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں پاک نا پاک ہر وقت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں یعنی ڈوب کر پڑھیں اور بے قراری بے چینی سے پڑھیں بس جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا کمال ملے گا تھوڑے عرصے میں یا زیادہ عرصے میں لیکن کمال ضرور ملے گا محمد شاہ رنگیل نے اپنے دربار میں یہ واقعہ سب کو سنا دیا رنگیلے کے دور میں جنات پر اس اسم کی وجہ سے جو قہر برسا وہ شاید پھر زندگی میں کبھی کسی پر نہ پرسا اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو موجودہ دور میں امت مسلمہ جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہے کسی عامل کے پاس جائیں تو نظر و نیاز میں ہی بکروں کے چڑھاوے لیے جاتے ہیں آج میں آپ کو اس کا سادہ اور آسان علاج بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد اول و آخر تین مرتبہ دوروش شریف پڑھ کر ایک سو اکیس مرتبہ یا قہار اوپڑھیں اس عمل کا یہ فائدہ ہوا کہ جادو جنات سے حفاظت ہوگی پڑھنے والے پر سے جادو ٹوٹے گا اور جس نے کیا ہوگا اس پر پلٹ جائے اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو اب آپ کو یا قہار اوپڑھنے کے حیران کر دینے والے فائد بھی بتا دیتے ہیں دو سال قبل جب ہم نے یا قہار اوپڑھ کے وضائف بتانا شروع کیے تو بہت سارے ایسے میسیج آئے جو بالکل موجز سے کم نہ تھے آج ان میں سے چند رہب آپ کے میسیجز آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے تاکہ آپ کا یا قہارو کی فضیلت سن کر ایمان تازہ ہو جائے ایک بہن نے میسیج کیا اسلامیک ٹیچر یا قہارو کے پڑھنے پر میرا نصیب پھل گیا اس بہن نے میسیج کیا کہ اسلامیک ٹیچر آپ کے بیانات کی بدولت ہماری بہت زیادہ رہنمائی ہو رہی ہے اور ہم لوگ بہت سارے مسائب اور مشکلات سے باہر آ گئے ہیں الحمدللہ ایک واقعہ ارز کرنا چاہوں گی میری نند کا جن کی عمر 26 سے 27 سال ہے ان کے لئے رشتے نہیں آتے تھے مگر جب سے انہوں نے یا قہارو کو پڑھنا شروع کیا تب سے بہت اچھے اچھے رشتے آنا شروع ہو گئے اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد اپنے گھر کی ہو جائیں گی اسی طرح ایک اور میسیج ہمیں موصول ہوا وہ کہنے لگیں یا قہارو نے مجھے میرا گھر دلا دیا محترم اسلامیک ٹیچر اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور صحت میں برکت عطا فرمائے آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے تاکہ آپ لوگ یوں ہی ہم جیسے بے علم اور گنہگاروں کی رہنمائی کرتے رہیں آمین میں پچھلے پانچ ماہ سے آپ کے چینل اسلامیک ٹیچر کی قاریاں ہوں ہم لوگ وضائف پہلے بھی کرتے تھے مگر تب شاید طریقہ اخلاص اور یقین بہتر نہیں تھا واقعات پڑھے تو دل میں انوکھا یقین اور اخلاص پیدا ہوا بس تب ہی سے اخلاص اور یقین کے ساتھ میں نے صبح و شام اول و آخر سات مرتبہ دور الشریف کے ساتھ گیارہ گیارہ صبح یا قہارو کا وظیفہ شروع کر دیا اور اس کی ہم پر برکات ایسے برسیں کہ ان کے اثر نے مجھ کو آپ کے ووٹسپر میسج کرنے پر مجبور کر دیا محترم اسلامیک ٹیچر میری شادی آج سے چار ماہ پہلے ہوئی مگر یہ شادی صرف ایک دکھاوہ تھی جب میں نے گناہوں کی زندگی سے بچنے اور سہارے کے لیے آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے کوٹ میریج کی تھی جس کا علم صرف میری والدہ کو تھا باقی نہ تو میرے خاندان کو پتا تھا اور نہ ہی لڑکے والوں یعنی میرے شوہر کے گھر والوں علم تھا بہرحال میری والدہ فکرمند تھی اور بزد تھی کہ ہم اس شادی کو آرینج میریج کے طور پر جل سے جل لوگوں کے سامنے لائیں گے جس کے لیے میرے شوہر کے والدین کی شمولیت بھی لازم تھی میرے شوہر نے اپنی والدہ کو شادی کے لیے راضی کرنے کی بہت کوشش کی مگر ان کے مسلسل انکار کی بس دو ہی بڑی وجوہات تھی ایک تو ہم میں اور ان لوگوں میں خاندانی اور علاقہ تزاد تھا وہ لوگ سید خاندان سے ہیں آپ کے رہنے والے تھے اور دوسری بڑی وجہ میں ایک عام شکل و صورت کی لڑکی ہوں اس وجہ سے میری ساتھ صاحبہ ہماری شادی کروانے کے حق میں نہیں ان حالات پر میری والدہ اور میرے اسرار پر میرے شوہر نے اپنے دوست کی فیملی کو راضی کیا کہ وہ ان کے والدین بن کر میرے خاندان والوں کے سامنے مجھے بیعہ کر لے جائیں لہٰذا یوں میں سب کے سامنے رخصت ہو کر اپنے گھر آگئی مگر میں اور میرا شوہر ایک گھر کرائے پر لے کر الگ رہنے لگے ہمارے مالی حالات دن بہ دن بگڑتی جا رہے تھے حتیٰ کہ نوبت پاکوں تک آن پہنچی رمضان کے آخری دن تھے تیسرا عشرہ چل رہا تھا ایک دن میرا دیور ہمارے گھر آیا اس نے ہمارے حالات دیکھے اور واپس چلا گیا ہم نے اسی روز وظیفہ یا قہار اوپڑنا شروع کیا تھا کہ دو دن بعد اسی دیور کا فون آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ گھر آنا چاہتے ہو تو میں والدہ کو منالوں گا بس پھر کیا تھا ہم تو چاہتے تھے کہ ہم اپنے گھر جائیں ہم نے اسے کہا کہ انہیں ضرور مناؤ ادھر وہ سب کو منانے لگ گیا اور ہم نے یا قہار اوپڑا وظیفہ زور و شور سے شروع کر دیا اور یقین جانیے تین دن نہیں گزرے تھے کہ چاند رات کو میری امی ساز صاحبہ خود ہمیں لینے آئیں اور ہمیں محبت و شفقت سے سینے لگایا اور فرمانے لگی میں تم لوگوں کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی گھر چلو اور عید ہی گھٹے مناتے ہیں الحمدللہ ہم نے عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منائی اور آج تک ایک خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں سب سے بڑھ کر میری امی ساز صاحبہ ہی مجھ سے سب سے زیادہ خوش ہیں انہوں نے مجھے سگی بیٹیوں سے زیادہ پیار دیا ہے یہ سب تو ہمیں قاب میں بھی ناممکن لگتا تھا یا قہار انہیں دنوں میں سچ کر دکھائے ماشاءاللہ سبحاناللہ یا قہار انہیں ہمیں ہمارا پیارا گھر دے دیا ایک اور بہن نے میسیج کیا کہ اسلامیک ٹیچر ہمارے گھر آنے کے بعد ہمارے ہاں پڑھو سے ایک عورت آئی اور میری امی یعنی ساز صاحبہ کے سامنے رونے لگی کہ اس کی بیٹی پچھلے تین سال سے ان کے گھر بیٹھی ہے اس کا شہر بلا وجہ ہی اسے چھوڑ گیا اور آج تک لینے نہیں آئے میں کیا کروں تو میرے شہر نے انہیں بھی صبح و شام اول و آخر سات مرتبہ دور الشریف کے ساتھ یا قہار پڑھنے کا کہا آپ یقین کریں کہ اس عورت نے وہ پڑھا ہی تھا کہ ایک دن بعد اس کا شہر اسے لینے آ گیا نہ صرف عزت کے ساتھ لے گیا بلکہ معافی بھی مانگی اس جیسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کو سننے سے آپ کا ایمان ضرور تازہ ہو جائے گا مگر وقت کی کمی کی وجہ سے بتانا مناسب نہیں بس اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو جب بھی آپ پر کوئی مسئبت یا پریشانی آئے جو ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو تو بس یا قہارو کو پڑھ کر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی غیبی مدد کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمت کے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین